سلام علیکم دیزز اور کلیگرافی لیسن نمبر پور سو اس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کلیگرافی ای ٹو اچ سو آپ نے پہلی لیسن کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ای ٹو ڈی بتایا تھا اور مرکر فکرنے کا طریقہ سکھایا تھا سو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا سیمپلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کلیگرافی لیسن نمبر ون ضرور دیکھیں دوسرا یا تیسرا دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن کلیگرافی لیسن نمبر ون ضرور دیکھیں سو سیمپلی ای کی طرف بڑھتے ہیں ای کو لگنے کے لئے سیمپلی آپ نے ایک راس کا نشان لگانا ہوگا دین آپ نے مارکر کو روٹیٹ کرنا ہے اور ایسا الٹا تری لگنا ہوگا یہ ہو گیا ای پہلی کراس کا نشان دین آپ نے الٹا تری لگنا ہوگا اب ایف کی طرف بڑھتے ایف کو لگنے کے لئے سیمپلی آپ نے ایک نوک لگانا ہوگا دین آپ نے بلکل موٹا آنا ہے کرسیو اور ایسا یہاں تک موٹا پھر آپ نے پتلا جانا ہے اوپر نیچے آنا ہے موٹا یہاں موٹا ہونا چاہیے دین آپ نے مارکر کو سیمپلی روٹیٹ کرنا ہے اور ایسا علیمتہ کا نشان لگانا ہوگا یہ ہو گیا ایف اب جی کو لکھتے ہیں جی کو لکھنے کے لئے سیمپلی آپ نے ای کی طرح ایک راس کا نشان لگانا ہوگا یہاں تک آنے کے بعد اپنی موٹا آنا ہے سی کی طرح اور ایسا جو گئے جی اب ایچ کو لکھتے ہیں ایچ کو لکھنے کے لئے سیمپلی آپ نے ایک نوک لگانا ہوگا دین آپ نے موٹا آنا ہے اور ایسا شیلس ایسا لکھوں گا اسی طریقے سے یہاں سے پتلا جانا ہے اور ایسا موٹا آنا ہوگا دین آپ نے مارکر کی نوک سی بلکل تین اوپر جانائے یہاں تک آنے کے بعد اپنی بلکل موٹا آنا ہوگا یہ ہو گئے ایچ یہی تک تھا آج کا ہمارا لیکچر اب دیجئے اپنی میز بان اپنی بھائی کو اجازت والسلام